اسلام علیکم ڈیر ویورس آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹر چینل دار الحکمت سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے موسم سرما میں ہیٹر کا استعمال آپ کی صحت کو کیا کیا نقصان پہنچاتا ہے کچھ لوگوں کو حد سے زیادہ سردی لگتی ہے اور وہ ہیٹر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے آپ جانتے ہیں کہ ہیٹر کا زیادہ استعمال صحت کے لیے بہت خطرناک ہے اسے جلاتے وقت کچھ خاص باتوں کا خیال رکھنا چاہیے خاص طور پر جن لوگوں کو سانس کے مسائل ہیں انہیں ہیٹر کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے شدید سردی سے بچنے کے لیے لوگ بہت سے کپڑے پہنتے ہیں لیکن پھر بھی سردی محسوس کرتے رہتے ہیں اور علاؤ یعنی آگ کا دہکانہ یا ہیٹر اس موسم میں زیادہ تر لوگوں کو سہارہ دیتا ہے ہیٹر سردی سے تو آرام دیتا ہے لیکن یہ صحت کو کئی طرح سے نقصان بھی پہنچاتا ہے اگر آپ بھی جسم میں گرمی لانے کے لیے ہر وقت ہیٹر سے چھپ کے رہتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ خاص باتیں ضرور جان لیں زیادہ تر ہیٹروں کے اندر سرخ گرم دھات کی سلاخیں یا سہرہ میں ایک کور ہوتی کور ہوتا ہے جو کمرے کے درجہ حرارت کو بڑھانے کے لیے گرم ہوا نکالتے ہیں یہ حرارت ہوا کی نمی کو جذب کرتی ہے اور ہیٹر سے آنے والی ہوا بہت زیادہ خوشک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ روم ہیٹر ہوا سے آکسیجن جلانے کا کام بھی کرتے ہیں جس سے ہوا میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے ہیٹر سے نکلنے والی ہوا جلد کو بہت خوشک کر دیتی ہے ہیٹر کی وجہ سے لوگوں کو نیند نہ آنا متلی سردرت جیسے مسائل بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کنمنشن ہیٹر یا بالوچن ہیٹر اور بلوورز کا زیادہ استعمال آپ کو بیمار کر سکتا ہے ان ہیٹر سے خارج ہونے والی کیمیکل سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور اندرونی حصوں کو نقصان پہنچاتے ہیں خاص طور پر اگر آپ کو دمہ یا الرجی ہے تو دمہ کے مریضوں کو روم ہیٹر سے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اگر آپ کو سانس کا کوئی مسئلہ ہے تو ہیٹر سے مخصوص فاصلے پر بیٹھیں اس کے علاوہ برونوپائٹس اور سائنوس کے مریضوں کو بھی اس سے الرجی ہو سکتی ہے ان مریضوں کو پھیپروں میں ہیٹر کی ہوا سے بلغم بننے لگتا ہے جس کی وجہ سے انہیں خانسی اور چھینکے آنے لگتی ہیں بعض اوقات ایسے موقع پر ڈاکٹر حضرات انہیں انٹی بائیوٹک میڈیسن تجویز کرتے ہیں جو مرض کو تو ٹھیک کرتی ہیں لیکن ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو صحت کو خراب کر دیتے ہیں ماہرین صحت کے مطابق اگر آپ دمے کے مریض ہیں یا آپ کو الرجی کا مسئلہ ہے تو عام ہیٹر کی بجائے آئل ہیٹر کا استعمال کریں اس ہیٹر میں تیل بھرے ہوئے پائپ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہوا خوشک نہیں ہوتی اگر آپ باقاعدہ ہیٹر استعمال کر رہے ہیں تو چند منٹ بعد ہی اسے بند کر دیں اگر آپ کو سائنوس یا برونوکائٹس کا مسئلہ ہے تو آپ کے لیے بیمیورڈ فائر کا استعمال بہتر رہے گا یہ ہوا میں نمی کو برقرار رکھتا ہے جس کی وجہ سے سانس کی کوئی کمی یا پریشانی نہیں آتی ایک ریسرچ کے مطابق دمے کا مسئلہ ان گھروں میں زیادہ پایا جاتا ہے جہاں گیس یا ہیٹر یا الپی جی ہیٹر زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ خانسی، چھین، سینے میں گرگرہت پھیپڑوں کا نقصان پہنچنے کی علامات ہیں یہ اگر زیادہ دکھائی دیتی ہیں تو ان ہیٹر سے خارج ہونے والی کاربن مونو آکسائیڈ خاص طور پر چھوٹے بچوں اور بڑھوں کے لیے بری ہے ماہرین کے مطابق ہیٹر کو کبھی بھی لہاف یا کمبل کے اندر نہیں رکھنا چاہیے ورنہ آگ لگ سکتی ہے اور نہ ہی اسے کسی ایسے کمرے میں استعمال کرنا چاہیے جہاں ہوا کا مناسب داخلہ نہ ہو کیونکہ یہ ہوا سے آکسیجن ختم کر دے گا اور ایسے موقع پر ہیٹر جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نائے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ